ہمارے جتنے بھی سبکر حضیات بولے ہیں سب نے اپنی اپنی پنچائیٹی کے بارے میں بتا دیا ہے تو میں ریپیٹ کرتی ہوں گی تو وقت چڑھا جائے گا پرنسیبا سیٹری صاحب آپ کو سننے کے لیے یہاں سے صوبہ سے ہمارے بزرگ اور نوجمان بائی بیٹھے ہیں تو میں آپ سے ریپیٹس کرتی ہوں کہ سر جتنے بھی سبکر حضیات بولے ہیں سب کی باتیں آپ نے نوٹ کی گئی ہیں تو میں امیر اور دل کی گرائیوں سے پرنسیبا سیٹری صاحب آپ کے نوٹس میں لانا چاہتی ہوں کہ ان باتوں کا جب سے جل اضالہ ہوگا سر ہمارے پریڈ اوڈی کے ایکسر صاحب یہاں بیٹھے ہیں سر انہوں نے ہمارے دی پی آر بیس پچیس بنا چکے ہیں تو سر میں آپ سے بجارش کرتی ہوں کہ سر صاحب سب سے پچھلی اور جو کنسیجنسی ہے وہ موقع خواہ کیا تھا یارم کچھیں گیری موقع بلا کی ہیں اور آٹھ پنچائیٹی ہیں خواہس بلا کی تو سر وہاں تو کوئی جا نہیں سکتا اتنے گھر درہ بلا کا ہے نہ تو ان میں روڑے ہیں نہ ہی ان میں پانی ہے بجلی ہے ہر چیز کی مشکل ہے وہاں دے تو سر پہلے ڈی سی صاحب تھے تو انہوں نے کمیٹ میٹ کیا تھا ہمارے سار کہ جو موقع بلا کی یارم کچھیں تھے یہ یارم کچھیں تھے ہم ہم ایک ایک روڑ دیں گے تو سر سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سر دی پی آر بھی بن چکی ہیں تو میں امید کرتے ہوں کہ سر اگری بار نبا کے پی موقع خواہس بلا کو پراکٹی دی جائے سر آپ کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے سر یہ ہمارے جو غریب لوگ آپ کے سامنے بیٹھنے ہیں سر یہ صبح چکتے ہیں تو شام کو موقع پہنچتے ہیں تو موقع سے چکتے ہیں تو رات کو گھر پہنچتے ہیں سر انہوں لوگوں کی بہت پرابلم ہے سر یہاں پہ سبکر اضاف جو سب ہی بولے ہیں سر سب نے بتا دیا ہے تو میں رپیٹ نہیں کروں گی سر دو روڈنز پی ایم جی ایس وائی کی سیکشن ہوئی ہے پریڈو پہ تو سر یہ جو پارتھا پھول کی بات کر رہے تھے وہاں پہ سربے ہونے کے لیے سر وہاں تین چار چکتے تیس کرتے ہیں وہاں ایک پارتھار ہے اور سانگلہ ہے ہر ایک کیوں چانسی ہے تو سر میں آپ سے ریکویس کروں گی دی سی صاحب ایسی صاحب کو کھوڑ کر تو اس کا سربے کہا جائے تاکہ وہ لوگ جو مشکل دے رہے ہیں ان کو سامنا ملے تو سر اسی کے ساتھ ساتھ ایک موگلہ میں ڈیگری کالیج کی بات کی ہے تو سر میں بھی آپ سے ریکویس کرتی ہوں کہ بہت دو راج کا علیہ حضر جہاں پر پڑائی کرنا بہت مشکل ہے تو اسی کے ساتھ 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 ایک موگلہ میں گجر اوشٹل بھی دیا جائے یہاں سر لوگوں کو بہت مشکل دیرنی پڑتی ہے جیسے ہمارے پی ایسی موگلہ کی بات کی ہے سر یہاں پہ لیڈی ڈاکٹر کوئی نہیں ہے اوہ ایک ایمبولیس بھی نہیں ہے سر جہاں بھی کوئی پریشانی بنتی ہے تو لوگ ہمیں ایک دین کرتے ہیں تو سر ہم کیسے ان کی مشکل حال دے سر میں آپ دیانسی انواز کر کے جائیں گے ہم تو لوگوں کے بیجی رہتے ہیں میشن میکسیمم ملتے رہتے ہیں سر آپ انواز کر کے جائیں گے کہ موگلہ کے لیے ایک ایمبولیس بھی جائے گی ساتھ میں لیڈی ڈاکٹر جہاں ہسپیٹل میں ہونا چاہیے سر لوگوں کو بہت مشکل ہے سر اسی کے ساتھ ساتھ سر ایک گائی باس بہت دور ہے سر وہاں کو کوئی جائے جسی صاحب ہی نہیں آئے ہیں وہاں گئے نہیں تو سر میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ وہاں پہ ایک بینٹ برانچ ہونا چاہیے سر لوگوں کو بہت مشکل ہے گائی باس میں اخباس برات میں ہے سر تو سر اسی کے ساتھ ساتھ ایک یہاں موگلہ میں گیسٹ روز ہونا چاہیے سر یہاں کوئی بھی آتا ہے تو کسی کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی سر ہم جہاں بلان دبست بھی لگتے ہیں جیسے پرنسپل سیکٹر صاحب آپ ہی آئیں تو آپ نے ہاں اس کے انٹری کے اندر رکھا ہے سر ہمارے پاس ادھر موگلہ میں کوئی جگہ نہیں یہاں پہ یہ گیسٹ روز کا الانس کیا جائے سر سر ڈیڈی سی آفیس پہ نہیں ہے سر اسی کے ساتھ ساتھ چیسٹیس ریسیونگ کا ایک سینٹر ہے اوڈر میں سر اس کو پراکٹی بھی جائے سر اس کے بی بی آر بان چکی ہے تو ایک خٹا منڈی پہ ہے سر اس کا بھی انوز کیا جائے سر اس کی بھی پراکٹی جو ڈیڈی بی آر ہے اس کی بنی ہوئی ہے ڈیڈی سی آفیس سر اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لوگوں نے کافی باتیں کی ہیں چاہے وہ بیجلی کے بارے میں ہو بی بی آر کے بارے میں ہو کہ اچھی کے بارے میں ہو سر اوڑوں کے بارے میں ہو تو سر میں اس کے زیادہ رفیس نہیں کروں گی میں آپ کا اس موگلہ کی دلکھتی پہ دلکم کرتی ہوں اور شکریہ دا کرتی ہوں سر میں آپ سے امیز کرتی ہوں کہ سر جو ہمارے گریب لوگوں نے اتنے مجھے رکھے ہیں صبح سے یہاں بیٹھے ہیں تو مجھے امید رہتی سر ان کا جگ سے جگ ازالہ ہوگا سر آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے سر موگلہ کے لئے عوام یہ سوچ رہی ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کیا درچے کی تھی کہ ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں ہو رہا تو میں اسی پہ اقتم کروں گی سر بہت بہت شکریہ آپ کا خدا حافظ